دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے پچیس منعرف عراقین جو کہ پنجاب اسمبلی کے رکن ہیں ان کے خلاف فیصلہ آیا ہے اور ان کو نا اہل قرار دے دیا گیا ہے ان تمام عراقین نے وزیرالہ پنجاب کے انتخاب میں حصہ لیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو محفوظ کیا گیا تھا فیصلہ وہ سنا دیا گیا ہے اور پی ٹی آئی کے منعرف عراقین کو نا اہل قرار دے دیا گیا ہے اسلام علیکم جی پاک بریکنگ نیوز میں خوش شامدید مجھے عرفان کہتی ہیں آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش شامدید اس وقت تک آج کی ڈیڑھ کا جمعہ جو ہے ہمیشہ بہت بھاری گزرتا ہے اور آج بھی جمعہ اور مسلم لیگ نون کے اوپر یہ جمعہ بھی بہت بھاری گزرا ہے آج کے دن تین فیصلے ہوئے تیسرا فیصلہ سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں دو فیصلہ دوسرے جو ہیں وہ بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہیں اور ان کے بھی بڑے دور رس نتائج ہیں دوسرے دور رس اثرات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن پہلے تیسرا فیصلہ سن لیں الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا منہرف عراقین کی نا اہلی کے حوالے سے ان کو ڈی سیٹ کرنے کے حوالے سے اس کے حوالے سے جو یہ فیصلہ کیا گیا تھا اس میں آج یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے یہ منہرف عراقین نہ صرف ڈی سیٹ ہو گیا ہے بلکہ نا اہل بھی ان کو قرار دیا گیا ہے اور اس فیصلے کی مزید تفصیلات کیا ہیں اس کے بعد کیا ہوگا اور اس کے بعد نمبر گیم جو ہے وہ کیسے چینج ہوگی وہ سارا آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ دو اور فیصلے بھی ہیں جو کہ آج ایک دن ہوئے جن کی امپارٹنس جو بڑی زبردست امپارٹنس ہے اور ان کے حوالے سے بات کرتا ہوں پہلے دیکھئے کہ 197 عراقین تھے اس کے پاس حمزہ شہباز کے پاس اس کے بعد 197 میں سے یہ 25 نکال جو سادہ اکثریت کھو بیٹھتے ہیں اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ووٹ کاؤنٹ یا شمار نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے کہ ووٹ کاؤنٹ یا شمار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ عراقین ناہل ہونے کے بعد یہ سیچویشن چینج ہو جائے گی مطلب یہ کہ دوبارہ سے ان کو الیکشن دوبارہ سے ان کو الیکشن دیرف جائے گا جائے جائے گا یعنی وہاں پر جہاں پر یہ ان کو ناہل قرار دیا گیا تھا اسی دن اسی دن یعنی جس دن الیکشن یہ ہوا اسی دن اس کے علاوہ ایک اور نیوز بھی ہے میرے پاس وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں نہیں ہوئے تو لہٰذا یہ حمزہ شہواز جو ہیں یہ وزیری اللہ کے طور پر ان کو جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا وہ غلط ان کو نوٹیفکیشن ان کے جو تمام تکرنیاں تبادلے جو ڈسیئن جو انہوں نے سارے کے سارے کیے جو اخراجات کیے سرکاری وہ سارے کے سارے غلط ہیں غیر آئینی ہیں غیر قانونی ہیں اس حوالے سے ایک اور نیوز بھی آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں نمبر گیم کے اوپر میں پوری ایک ویڈیو بنا چکا ہوں پہلے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پریویس وی لاگز میں کہ نمبر گیم کیا ہوگی یہ ڈی سیٹ ہونے کے بعد اور جو اس کے حوالے سے ایک اور چیز یہ ہے کہ آج ایک دو فیصلے اور کیا گیا ہے ان دونوں فیصلوں میں سے ایک اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ الیکشن کو کل ادم قرار دینے کی جو درخواست تھی وہ بھی سماعت کے لیے منظور ہو گئی ہے یعنی جو اس یہ ایک تو یہ ڈی سیٹ ہونے کے ساتھ ہی یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ اب وزیر اعلیٰ تھے ہی نہیں اور وزیر اعلیٰ کا جو انتخاب ہے جو انتخاب ہوا تھا اس کو غیر آئینی قرار دینے کے حوالے سے ایک اور پیٹیشن داہر کی گئی تھی وہ بھی جو ہے اس کو قابل سماعت تصور کرتے ہوئے اس کو سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا ہے یہ جو پیٹیشن تھی پچیس اراکین کو نااہل قرار دینے کے حوالے سے یہ چودری پرویز الائی صاحب نے جمع کروائی تھی اور کہا تھا کہ یہ پچیس اراکین انہوں نے ووٹ دیا ہوئے اس حوالے سے جو عطا محمد تارڈ ہیں انہوں نے بڑی تسلیہیں دینے کوشش کی بڑا انہوں نے سنبھالا انہوں نے نون لیگ کے جو چونکہ وہ نئے 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 نون لیگ میں آئے ہوئے ہیں وزیر قانون ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی انہوں نے بڑی تسلیہیں دیں ہر حوالے سے انہوں نے اپنی جسٹیفائی کرنے ہی کوشش کی اپنی نوکری کو اپنی احلیت کو جو کہ وہ نون لیگ جائن کر کے انہوں نے کیا اور کہ کچھ نہیں ہوگا یہ چونکہ اس سے پہلے وہ کہتے تھے اس سے پہلے ان کا کہنا تھا کہ یہ جو پچیس اراکین ہیں ان کو وہ پارلیمانی کمیٹی نے وہ پڑھ کر ہی نہیں سنایا کہ آپ نے ہدایات پڑھ کر نہیں سنایا یہ بچے تو نہیں ہیں یہ دودھ پیتے کاکے تھوڑی ہیں کہ ان کو پڑھ کر سنایا جائے گا تو پھر اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا یہ خود جانتے ہیں یہ کہ چار مواقع پر پارٹی کے اگینسٹ ووٹ دینا منحرف یا انحراف شمار کیا جائے گا یہ چیز انڈسٹوڈ ہے آئین میں موجود ہے اس کے باوجود آپ کو کیوں یہ ضرورت پیش آئی مطلب یہ سارے ایک فیصلہ ہے لیکن اب چونکہ فیصلہ ہو گیا ہے اور سکندر سلطان راجہ نے یہ فیصلہ دیا ہے بسیکلی سکندر سلطان راجہ نے ہر حوالے پر ہر موقع پر یہ سارا کچھ ان کی ساتھ دینی کوشش کی لیکن ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے اس کے اگینسٹ فیصلہ دیا تو یہ فیصلہ سپریم کورڈ نے دے دیا اور میں نے مزید گندہ ہونا ہے اس لئے سکندر سلطان راجہ جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ دینا ہی دینا تھا دوسرا یہ ہے کہ اس حوالے سے میں ابھی اس کے مطلق کچھ کہنا جو ہے وہ تھوڑا سا ڈائیورین ہوگا اس کو پر میں ابھی بات نہیں کرتا میں کچھ کہنے لگا تھا لیکن یہ ایک اور فیصلہ جو ہے دو تین فیصلے ہوئے دوسرا فیصلہ میں نے آپ کو سنا دیا کہ حمزہ کے الیکشن کو غیر آئینی قرار دینے کے خلاف جو سماعت تھی وہ بھی سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے اور اس کو پر جو فیصلہ ہے وہ بھی آئے گا اور اس کے ساتھ جو ایک اور خبر ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو ہیں احمد عویس صاحب ان کے حوالے سے ان کو لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر دیا ہے بقاعدہ سے کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد عویس ہی ہیں ان کو کام کرنے سے ہرگز نہ روکا جائے گورنمنٹ یہ لکھ کر دے کہ احمد عویس کو کام کرنے سے نہیں روکے گی یعنی لاہور ہائی کورٹ نے اس حد تک جا کر بولا ہے کہ احمد عویس چونکہ ان کی جو انہوں نے درخواست دی ہوئی تھی کہ ان کا جو تقرر ہے وہ آئینی ہے ان کو غیر قانونی طریقے سے ہٹایا گیا ہے اس پر سماعت دیتے ہوئے یہ کہا گیا کہ احمد عویس جو ہیں ان کا جو ان کو کام کرنے کی عزازت دی جو اسے پہلے اطلاعات یہ تھی کہ ان کی جگہ پر یہ قرار دیا گیا جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہے وہ ان کی ذمہ دارییں سبھالیں گے اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کو عدالت میں پیش ہونے سے روکنے کے لیے ان کے دفتر پر تعلی لگا دیئے گئے وہاں پر پولیس کی بھاری نفری تینات کر دی گی اور یہ سارا کچھ ہوتا رہا لیکن اب آج لاہور ہائی کورٹ نے اوورال یہ کہا گیا بقاعدہ سے ان ریٹن لیا کہ آپ احمد عویس کو ایڈز ایڈوکیٹ جنرل پنجاب آپ کام کرنے سے نہیں روکیں گے یعنی یہ تین کے تین فیصلے آج عمران خان کے حق میں ہوئے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے حق میں ہوئے ہیں بیسیکلی کیا ہوا ہے کہ یہ عوام کی جیت ہے کیونکہ اگر یہ ہوتا کیا تھا یہ سارے فیصلے ہو رہے ہوتے تھے عوام کو خبر ہی نہیں ہوتی تھی عمران خان نے کیا کیا ہوا ہے عمران خان نے صرف عوام کو شعور دیا ہے عوام اب کوئسننگ کرتی ہے یہ سوشل میڈیا کے دور ہے یہاں پر کوئسننگ ہوتی ہے کوئسننگ ریز کیے جاتے ہیں ایک ایک پل کی ایک ایک لمحہ بلمحہ خبر جو ہے وہ ساری کی ساری دی جاتی ہے اور پتہ چلتے ہیں عوام اب بے خبر نہیں ہے بے شعور نہیں ہے وہ شعور یہ بیسیکلی عوام کی جیت ہے تو یہ سارے کے سارے آج کے تینوں کے تینوں فیصلے جو ہیں یہ ابھی تک جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ میں نے آپ کے سامنے شیئر کی یعنی حمزہ شہباز جو ہیں his no more see em of پنجاب پنجاب کیوں سے جان چھوڑ گی بلکہ اب میں یہ میرا خیال ہے کہ اب یہ ہونا چاہیے کہ ان سے یہ اتصاب لیا جائے کہ بطور وزیر اعلیٰ انہ نے جو جو فیصلے کیے جو جو سرکاری جو رکوم ہیں وہ خرچ کی وہ سارے کا سارا ان سے حساب لینا چاہیے یہ تھی اس وقت تک کی تازہ ترین صورتحال عرفان کو اجازت خدا حافظ پاکستان زندہ بار موسیقی 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 موسیقی